نعمده و نسلی علی رسوله الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو برا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ یقینا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے آج ہم ایک ایسا ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات تیبہ کا سچا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ مصر کے گوانر کی حصیت سے دوران جنگ آپ نے طویل قیام فرمایا اس عرصے میں آپ کے خیمے کی چھت پر کبوتری نے گونسلہ بنا لیا انڈے دیئے اور انہیں سینے کے لئے ان پر بیٹھ گئی جب کوچ کا وقت آیا تو گوانر مصر نے جو اس وقت اسلامی افواج کے سپاہ سلار بھی تھے حکم دیا کہ خیمہ اس وقت تک نہ اکھیرا جائے جب تک کبوتری انڈوں سے بچے نکلنے کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ خود ار کر نہ جائے چنانچہ فوج کوچ کر گئی خیمہ وہی رہا اس پر دو سپاہی پہرہ دیتے رہے بعد میں خیمے کی جگہ ایک شہر خاص اسی جگہ آباد ہوا جس کا نام فستات رکھا گیا جسے عربی میں خیمہ کہتے ہیں یہ شہر اب بھی موجود ہے اور صحابی رسول کی ایک کبوتری کے ساتھ محبت کی علامت کے طور ایک جادگار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ